موسیقی تنزو مزہ نگاری کے بارے میں ہم باری باری پڑھ رہے تھے اب تک کافی سارے مسننفین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں اس طرح سوال کی جانب سوال ہے مشتاق احمد یوسفی کی تنزو مزہ نگاری کا جائزہ لیجئے تو آپ کو جواب کیسا دینا ہے دیکھئے آزادی کے بعد منجر عام پر آنے والے تنزو مزہ نگاروں میں مشتاق احمد یوسفی کا نام سرے فہرست ہے اردو نصر میں تنزو مزہ کی روایت کو باقاعدہ طور پر مرزہ فرخت اللہ بیگ پترس بخاری رشید احمد صدیقی اور کنہی علال کپور نے قائم کیا تھا اس میار کو قائم اور برقرار رکھنے والوں میں مشتاق احمد یوسفی کا نام بڑی اہمیت رکھتا ہے جدید دور کے تینوں تنزو مزہ نگاروں کے ثانی اور نصر کے تنزیہ اور مزہیہ باغ میں مشتاق احمد یوسفی کی آمد ہے مشتاق احمد یوسفی نے ان تینوں کے تصورات اور نظریات سے فیض یاب ہوتے ہوئے اپنی ایک نئی دنیا تخلیق کی ہے اردو کے ان تین بڑے تنزو مزہ نگاروں سے متعلق اردو کے کسی نقاط کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے مرزہ فرخت اللہ بیگ اپنے تنزو مزہ میں مردہ کا ذکر باکسرت کرتے ہیں جبکہ پترس بخاری زندوں کے بارے میں لکھتے ہیں رشید احمد اپنے تنزو مزہ کے لیے مواد شہر و عدب سے لیتے ہیں اسی طرح مشتاق احمد یوسفی کی مزہ نگاری کے بارے میں یہ جملہ بہت خوب ہے کیا کہتے ہیں سانپ کا کاٹا سوتا ہے اور بچھو کا کاٹا روتا ہے لیکن مشتاق احمد کا کاٹا سوتے میں مسکراتا ہے یعنی کاری ان جملوں سے مشتاق احمد یوسفی کی مزہ نگاری کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کی مزہ نگاری پر اب تک چار مجموع شیع ہو چکے ہیں اردو تنزو مزہ کے نامی گرامی تنقید نگاروں اور فلسفیوں نے مشتاق احمد یوسفی کی قلم کاری کا گوھر و فکر سے جائزہ لے کر یہ رائے پیچ کی کہ مشتاق احمد یوسفی جدید تنزو مزہ کے منفرد اور منتاز فنکار ہیں ان کے تنزو میں نہ نفرت کے کاٹنے کی خلش ہے نہ نفرت کے کاٹنے کی خلش ہے اور ان کے مزہ میں بے تکلف کہا کہا ہیں بہت سوچ سمجھ کر اور سنبھل سنبھل کر لکھتے ہیں اور اپنی ایک بات سے کئی باتیں نکالتے ہوئے لکھتے چلے جاتے ہیں خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کے انداز بیان میں مسلسل مسلسل و روانی اور بے ساختگی ہر صورت میں قائم رہتی ہے مشتاق احمد یوسفی کے فن کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کے مزامین میں بھی مزہ مزہ سے متعلق بہت سارے جملے مل جاتے ہیں جو ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مثلا ان کا خیال ہے کہ جو قوم اپنے آپ پر جی کھول کر ہس سکتی ہے وہ کبھی غلام نہیں رہ سکتی مشتاق احمد یوسفی تنزو مزہ نگاری کے لیے نصیحت و فضیحت کو حرام قرار دیتے ہیں یعنی جب بھی مزہ نگاری میں ناسحانہ انداز آئے تو مزہ نگار اپنے مرتبے سے گر جائے گا مشتاق احمد نے جہاں ایک طرف اپنی مزہ نگاری سے متعلق اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر دی ہے وہیں انہوں نے مزہ نگار اور مزہ نگاری کے عصاف کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اگر مشتاق احمد کے ان نظریات کی روشنی میں ان کے فن کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے مزہ نگاری کے لیے دو حربوں کا استعمال کیا ہے ایک مزہ کا واقعات کے سلسلے سے کاری کو حسانہ دوسرا یہ کہ واقعات کو اس انداز میں پیش کر کیا جائے کہ سننے اور پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو جائے مشتاق احمد یوسفی کی مزہ نگاری محض حسن حسانہ کے ذریعے نہیں ہے بلکہ ان کی مزہ نگاری کا دامن بہت وسیع ہے شاید یہی وجہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کے بعد مشتاق احمد اردو کے پہلے مزہ نگار ہیں جن کے یہاں زبان و عدب کا اس قدر ہماگیر استعمال ہے کہ شاید ہی کسی اور کے یہاں دیکھنے کو ملے اگر یوں کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ رشید احمد کی تمام تر عدبیت پترس کی واقع نگاری کا جوہر اور فرحت اللہ بیگ کی ماضی سے محبت یہ تینوں اسلوب جب ایک جگہ مل جاتے ہیں تو ان کے خمیر سے ایک نیا اسلوب جنم لیتا ہے اور ہمیں یہ کہنے میں ذرا بھی تعمل نہیں کہ یہ اسلوب خالص مشتاق احمد یوسفی کا اسلوب ہے مشتاق احمد یوسفی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس خوبی سے جس خوبی اور سلیکے سے واقعات واقعے کو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے ذہن و دل کو بہت جلد متاثر کر لیتا ہے جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ وہ نصیحت و فضیحت کو حرام قرار دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی تحریروں میں نہ ناسیحانہ انداز نظر آتا ہے نہ بحث بحث و تقرار کا سلسلہ مگر ہنرمندی سے فہمائش کے جذبے کا استعمال کرتے ہیں وہ مزاج پر گرہ نہیں گزرتا مشتاق احمد یوسفی اپنی مزاہ نگاری کے لیے پلوٹ کا انتخاب عام آدمی کی زندگی سے کرتے ہیں ان کی چاروں کتابوں کے سارے مزامین پڑ ڈالیے پڑ ڈالیے ان میں ان لوگوں کی زندگیاں آپ کو ملیں گی جو زندگی کے حالات سے بڑی جافشانی کے ساتھ گزرے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی مزاہ نگاری کے پلوٹ سے ابرنے والے کردار بھی ہمیں اپنے موحل کے اور جیتے جاگتے کردار نظر آتے ہیں مشتاق احمد یوسفی کے تحریر میں چاہے وہ چراغ تلے کے مزامین ہو ان کی سوان عمری زرگوزست ہو یا خاکم بدحان کے انشائیے یا آبِ غم میں بشارہ تلی کے کردار جیتے جاگتے نظر آتے ہیں اس لئے قاری ایک بار مضمون پڑنا شروع کرتا ہے تو پورا کر کے ہی اٹھتا ہے ان کی ان خوبیوں کی بودولت اردو مزاہ نگاری کا دامن وسیع ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ مشتاق احمد اثر حاضر کے سب سے بڑے مزاہ نگار ہیں ان کے معاصرین کو ان کے قد تک پہنچنے کے لیے ایک طویل سفر تیہ کرنا پڑے گا یہ تھا دوستوں مشتاق احمد یوسفی کا تنزو مزاہ نگاری کا جائزہ اگلے ویڈیو میں ہم مشتاق احمد یوسفی کی جو تصنیف ہے ذرگوزست اس کا جائزہ لیں گے تب تو میں ملتا ہوں آپ کو بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نیا تنقید کے بارے میں ایک نئے تنزو مزاہ کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہوں گے اگر ویڈیو سے رکارڈین کوئی سوال ہو کوئی قویشن ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں بہت جلد تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ